شہدی کی فکروں نگاہ سے مٹے ناسلو رنگ کے تفرقے نہ رہا تفاخر من سبے نہ رہا تفاخر من سبیر شہدی کی فکروں عرب لیگستان ہے کتنا گرم ہے تقریبہ عادہ عرب جو افریقہ میں بھی لگتا ہے لیکن جو فرق میں اونٹ کا گوش بھیڑ کا دود اونٹ کا دود خجور زیتون یہ ان کے فرق ہیں آج تم یہاں تھا تمہیں بابا سیر ہو جائے گی خارش ہو جائے گی دات چمبل نکل آئیں گے کیوں انٹی ہے ہی سنگل بابا اب ہمارے ہیں ایک نیا سسنم چل پڑا جو وہ نیٹ سے اس سے اس سے محلومات ہوتے ہوتے وہ کہہ رہے ہیں جی دو سب میں چاہتے ہیں زیتون روزہ نہ پیو آپ صبح نارو پیو اور آپ کو سو جو پیو کہ آئے کے لئے شکر کیلئے اب باب برکت ہے اللہ تعالی نے زکر کیا ہے اس کا زکر کیا ہے انگیر کا زکر کیا ہے سب باب برکت ہے لیکن ہر کے لئے نہیں قرآن کو کس زبان میں ہوتا رہا عربی کہاں ہوتا رہا عرب تو پھر اس کو تو ہندی میں بھی ہونا چاہیے تھا اس کو تو انگلیش میں بھی امترنا چاہیے تھا کیونکہ دعوت عالمگیر تھی نا اس کے تو پیو صرف عربی میں ہوتا رہا کیوں اتارا صرف عربی میں کہ سرکار عربی تھے اور آپ کا جو بہول تھا وہ سب عرب کا تھا انہی کی زبان میں ہوتا رہا ٹھیک ہے نہیں اب اس کی برکت یہ ہے کہ آپ اگر اسی قرآن کو عربی میں پڑھتے ہو تو آپ کو سواب ہوتا ہے لیکن آپ اسی کو عردو میں پڑھو آپ کو کوئی سواب نہیں لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ زبان سب کے لئے نہیں ہے لیکن حکم سب کے لئے ہوتا ہے کیونکہ احکام کے لئے عربی زبان کی ضرورت نہیں وہ سب کے لئے لگا لگا قرآن نے مجھے کی بات یہ ہے کہ صدر ڈھاپنے کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا کہ کہاں سے کہاں تک پہننے چاہیے لیکن آپ نے یہ قید نہیں لگائے کہ یہ پجامہ کرتا تم نے نہیں پہلا تمہاری نواز بھی ہوگی یا یہ کرتا نہیں پہلا تم نے تو تمہاری نواز نہیں ہوگی یا تو مسلمان نہیں رہو گے اچھا سر ڈھاپنا مجھے کی بات یہ ہے کہ پوری ملکوں میں سر ڈھاپا جاتا ہے جتے بھی دنیا ہے سمجھ سر ڈھاپا جاتا ہے اسلام نے ایک خاص سر ڈھاپنے کا طریقہ بتایا اور وہ طریقہ آج جتی سائنس کیا کہتی ہے اس طریقے کو کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ ہے مہم آبان کے سر ڈھاپنے کے کیوں کہ ہر چیز پورا جسم تمہارا تھنڈا رہتا ہے اس کو گرم سر نہیں لگتا اگر لو میں نکل جاؤ تمہارا جسم کو لو نہیں لگے گی اگر تمہارا سر ڈھکاوائے اور تم پورے جسم پر اڑ لو سر کو کھول دو تم مریض ہو جاؤ جب ہم سر ڈھاپتے ہیں اور خاص طور پر احمام میں سے ڈھاپتے ہیں تو ہمارے سر پر پسینہ بہت آجاتا ہے جب پسینہ سر پر بہت آجاتا ہے تو ہمارا ہمارا مغز گیلا ہو جاتا ہے تھنڈا رہتا ہے جب یہ تھنڈا رہتا ہے پورا جسم پر احمد رہتا ہے تو ہر چیز اپنے کلائیمنٹ کے ساتھ ہے کہ کہاں کا لباس کیسا ہے کہاں کا لباس کیسا ہے کہاں کا کھانا ایسا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو غزہ ہے وہ سہرائی علاقوں کے کیسے اب ہم سمندری علاقے میں رہتے ہیں تو ہماری غزہ میں فاسٹ فوڈ کے بجائے سی فوڈ ہو رہتے ہیں پنگالی کہاں رہتے ہیں اور سخصہ آدھا کیا استعمال کر رہتے ہیں مشلی اور چامل یہ سی فوڈ کا ہے پانی بغیر پانی کے چامل نہیں ہوتا وہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے کیسے صحت میں دوتے ہیں مدابہ بھی نہیں ہوتا مدابہ بھی نہیں ہوتا اندھے بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے سدر کے مذہبی کھانا کھانا ہے آج تم ان سے مشلی لے لو ان کو گائن کا گوش کھلا ہو بکری کا گوش کھلا ہو مرگیا گوش کھلا ہو سالے بیمار ہو جائے گا پورا ممگا لے گا ہم رہتے ہیں سمندر کے ساتھ اور ہم کھاتے ہیں گائے کا گوش مگرے کا گوش چکن کا گوش تو آج ہی کنار جی بیمار ہے آج بھی جو لوگ کچھی وغیرہ ہیں جو کنارے پہ رہتے ہیں سمندر کے پاس رہتے ہیں وہ مچھلی ان کے روزہ میں ہیں چامل ان کے روزہ میں جگہوں سے ہوتا ہے مچھلی اور سمندر ہیں ہاں وہ ہر چیز اپنے حساب سے اب ہمارے لوگ علاقے ہیں ہمارے باپ دادہ نے شروع سے سمسونا تیل اور دیسی جی ہے وہ ہمارے ڈی ای نی میں حامل ہو گا اب ہم جب ڈی ای نی سے ہٹ دیں تو بیماری وشکار ہوتے ہیں فطرت کیا ہے فطرت کوئی ڈی ای نی ہی ہے جو تمہارے والد میں خاصیت ہوگی وہ تم میں ہوگی جینس میں وہی آتی ہے جینس میں وہی آتی ہے وہ ہندو کی مثال ہے نا وہ کہتے ہیں باپ پہ پوتھ پتہ پہ گھوڑا باپ پہ پوتھ اور پتہ پہ گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ باپ پہ پوتھ سمجھ آ گیا پتہ پہ گھوڑا سمجھ جو گھوڑے وہ ٹریننگ کرتے ہیں نا اس کی ٹرینر کی خاصیتیں گھوڑے میں آتی ہیں پتہ سے مرا ٹرینر ہے سردشت اعزیست برس گیا جو صحابے رحمت مصطفیہ سردشت اعزیست برس گیا